اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح create کر سکتے ہیں form اور اس دفعہ ہم use کریں گے blank form option کو اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ ہم کس طرح attach کر سکتے ہیں data source اپنی form کو تو آئے چلتے ہیں start کرتے ہیں تو open کرتے ہیں اپنے database کو آپ کی سامنے ہیں پچھلے ٹیٹوریل میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم form کس طرح create کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے یہ option use کیا تھا اس ٹیٹوریل میں ہم blank option کو use کریں گے تو select کرنے form کو اور پھر blank form تو آپ کے سامنے یہ blank form آ جائے گا اب میں add کرنا ہوں controls کو یہ ہے text box control اور آپ دیکھ رہے ہیں add ہو گیا save کر لیں اور run کر دیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ کوئی data نظر نہیں آ رہا کیوں کیونکہ ابھی ہم نے اس form کو attach نہیں کیا اپنے data source یا اپنے table کے ساتھ تاکہ وہاں سے data لے تو کس طرح کریں گے اگر تو ہم اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں اور کوئی اور control add کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں table بن چکا ہے اور اس میں automatically add ہو رہا ہے لیکن ہم اس طرح نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جہاں بھی ہم اپنا control add کرنا چاہیں وہاں کر سکے تو کس طرح کریں گے بہت آسان اس کو delete کر لیتے ہیں اور میں کیا کر دیتا ہوں right click layout view اور اس کے بعد form properties تو یہ آپ کو record source یا data source کا یہ option دے گا آپ نے blank form کے ساتھ یہ کرنا ہے record source تو یہاں پہ جائیں گے آپ تو یہ آپ کو option دے گا students کا students کیا ہے یہ table ہے add کر دیں تو add ہو جائے گا اب جب میں add کروں گا اور پھر ہم آتے ہیں اس پہ اور یہاں سے select کر لیتے ہیں student id تو آپ دیکھ رہے ہیں آگیا اور اس کے لاؤں یہاں پہ ہم add کر سکتے ہیں student id ایک اور add کر لیتے ہیں اور اب کی بار میں select کرتا ہوں full name اور اس کو کر لیتے ہیں full name لیکن ہمارے پاس اب بھی وہی مسئلہ ہے یہ table create کر رہا ہے ہم اس کو کہیں بھی add نہیں کر سکتے تو کس طرح کریں گے تو بارہ delete کر دیں right click design view اور اب میں کیا کرتا ہوں select کرتا ہوں اور جہاں پہ بھی ہم نے اس کو add کرنا ہے add کر لیں اس کو expand کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے move کرتے ہیں اور اب میں اس کو student id دے دیتا ہوں اور اس کو bound کر دیتے ہیں control source student id میں چاہتا ہوں اور اس کو بھی ہمیں photo add کروں اور یہاں پہ لگا دیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں اس کیس میں اور unbound ہے اور اس میں میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں student photo save کر لیتے ہیں run کر دیں double click تو آپ دیکھ رہے ہیں دکھائی دے رہا ہے اور اب میں کیا کروں گا دوبارہ design view میں چھلتے ہیں right click design view ایک اور field add کر لیتا ہوں اب آپ کے پاس full control ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں پہلے والے سے اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر سکتے ہیں ہم اور یہاں پہ میں دیکھ دیتا ہوں full name اور اس کو bound کر دیتے ہیں full name کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اس طرف move کر لیں اور save کر لیں تو آپ case سامنے اس طرح آپ ساری properties یا ساری جو بھی آپ نے add کرنے fields یہاں سے drag کر کے آپ اس کو ھٹ لگا سکتے ہیں اگر تو آپ نے ساری fields لگانی ہے ساری لگانے تو اس کو میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی اور ٹیٹوریل میں تب تک کے لیے خدا حافظ